دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں اوم شری گنشا نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مئی مہا دوہجار اکیس کے پہلے سبتہ کے تلراشی فل کے بارے میں ہم جانیں گے تلراشی کے لوگوں کے لئے ایک مئی سے سات مئی دوہجار اکیس تک یہ سمیں کیسا رہے گا اور ان سات دنوں میں گرہ نقشتروں کی استثیت کیا ہوگی کس طرح کے یوگ بنیں گے کون سا گرہ اپنی راشی بدلے گا کیا یوٹی ہوگی اور اس کا پربھاؤ آپ کی دنچریا پر کس طرح سے پڑے گا کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوں گے اور کن کن چھیتر میں آپ کو سابتھانی برتنی ہے آپ کے جیون سے جڑے ہر چھیتر کے بارے میں ہم یہاں پر وستار سے چرچہ کریں گے آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسا رہے گا آپ کا پریوارک جیون پریم جیون خاص طور سے آپ کی لیو لائف کیسے رہے گی آپ کا سواستہ کیسا رہے گا آپ کی شکشہ آپ کی آردھے کس طرح میں کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے آپ کی رشتناتیں کیسے رہیں گے ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پر تھی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن سمیں سے مل سکے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو جرور لکھیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں اور دیکھئے ویڈیو میں ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ یہ ساتھ دن آپ کے جیون میں بہت بڑے بدلاؤں لے کر آئے ہیں بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے بہت کچھ آپ کھونے والے ہیں کیا کیا چیز آپ کے ہاتھ آئے گی کیا کیا آپ کے ہاتھ سے جائے گا ایک مئی سے سات مئی تک کے طولہ راشی فل کے بارے میں یہ ساتھ دن آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئے ہیں ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا دیکھئے ہمارا راشی پھل چندر راشی پر آدھارت ہے چندر کی چندرما کی استثیت کی بات کریں تو چندرما دھنو راشی سے گوچر کرتے ہوئے کمب راشی تک جائیں گے یعنی دھنو راشی مکر راشی اور کمب راشی ان تین راشیوں میں چندرما گوچر کریں گے اور اس سبتہ کی شروعات شنیوار کے دن سے ہوگی جو کی کرشن پکش کی پنچمیتی تھی ہوگی اور شکروبار سات مئی کو ایک ادشی تھی ہوگی جو بڑا ہی سندر دن ہے اس کے علاوہ دیکھئے دوگرہ کا راشی پریورتن بھی یہاں پر ہونے والا ہے اس سبتہ کے پہلے دن یعنی ایک مئی کو بودھ کا راشی پریورتن ہوگا اور بودھ جو ہیں وہ میش راشی سے نکل کر ورشب راشی میں گوچر کریں گے جہاں پہلے سے راہو بھی راجمان ہیں تو یہ یوتی جو سب سے بڑی ہے وہ اس مہینے کے پہلے دن سے ہی شروع ہوگی یعنی کی بودھ اور راہو کی یوتی اس کے بعد چار مئی کو شکر کا راشی پریورتن ہوگا اور شکر آپ کی راشی کے سوامی ہیں تو یہ ورشب راشی میں گوچر کر جائیں گے اس راشی دیکھئے اس طرح سے تری گرہی یوگ اس سبتہ ہمیں بننے والا ہے دیکھئے بودھ جو ہیں وہ سب سے تیج گتی سے چلنے والے گرہیں ہیں اور یہ چودہ دن لگ بھائے ایک ہی راشی میں رہتے ہیں چودہ دن تک ان کا ایک چکر ہوتا ہے اس کے بعد راشی بدلتے ہیں جب کوئی گرہ ہے راشی جلدی بدلتا ہے تو دیکھئے اس کا جو پربھاؤ ہے وہ ترانت ملنا شروع ہو جاتا ہے اس سبتہ ہمیں آپ کو اس طریق رہی یوگ کا بودھ شکر اور راہو کی یوتی کا پربھاؤ دیکھنے کو ملے گا اور کس طرح سے ملے گا چلیے جانتے ہیں دیکھئے تلہ راشی والے لوگوں کے لیے اس سبتہ سورے جو ہیں وہ میش راشی میں بیس انش کے آس پاس رہیں گے اور سورے کی جو پون درشتی ہے وہ آپ پر رہے گی دوستو یہاں آپ کو اس کا جو پربھاؤ ہے وہ بھی اپنے جیون میں دکھائی دے گا جیسے آپ کے جیون میں کئی طرح کے بدلاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں کلے سے بدلاؤ جو آپ کے لیے ایک دمہ لگ ہوں گے ساتھ ہی دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کو سابدھانی پوروک کرنی ہے کیونکہ راہو بھی یہاں عبیر شبراشی میں ہیں اور آپ کے لیے اگر ہم بات کریں یہ آپ کے اسٹم بھاؤ میں یوتی ہو رہی ہے دوستو اسٹم بھاؤ جو ہوتا ہے اچھا نہیں مانا جاتا اس لیے یہاں اس کا جو پربھاؤ ہے وہ پوجیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا نیگٹیو بھی ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آپ کے لیے ان ساتھ دنوں میں پوجیٹیوٹی کیا رہنے والی ہے دیکھئے چندرما کی استثیتھی آپ کے تیسرے بھاؤ سے شروع ہو کر جو کی پراکرم کا بھاؤ ہے یہاں سے شروع ہوگی ایک تو یہاں گچکیسری یوگ ہے چندرما اور گرو گچکیسری یوگ کا آپ کے لیے نرمان کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاریوارک جیون نجی جیون کے لیے بہت کچھ اچھا ہوگا یہاں آپ کسی ویقتی کی طرف آکرشت بھی ہو سکتے ہیں یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دھیانی دھرو دھر جا سکتا ہے باقی پریم جیون کے لیے یہ سمیں کافی اچھا ہے اس کے علاوہ دیکھئے جو سمیں ہیں یہ بہت عدیق بہتر رہے گا یہاں آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کا آپ کو سپورٹ ملے گا آپ کی جو گانڈنگ ہے وہ بڑی اچھی بنی رہے گی اور آپ کے جیون کے ہر چھیتر میں ان کا برپور سہی یوگ بھی آپ کو پرابت ہوگا جس سے آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی بھائی بہنوں کا سہی یوگ آپ کو ملے گا جو آپ کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی اس کے علاوہ دیکھئے ان کا جو کریئر ہے اس کی درشتی سے بھی یہ سب تہا بہت اچھا رہے گا اس کے بعد چندر میں اپنی راشی بدلیں گے اور اب یہ چوتھے بھاؤں میں مکر راشی میں آ جائیں گے اور دیکھئے یہاں شنی بھی موجود ہیں تو شنی کے ساتھ یہاں چندر کی یوتی ہوگی ایک طرف تریگرہی یوگ اشٹم بھاؤں میں بنے گا ورشب راشی میں اور یہ جو اشٹم بھاؤں میں یوگ بنا ہے اس راشی کے بھی روزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا یوگ آئے گا یعنی اگر آپ روزگار کی تلاش کر رہے ہیں آپ نے کہی اپلائی کیا ہوا ہے تو دیکھئے جب جوب لگنے اب آپ کے جوب لگنے کے سب سے ادھیک یوگ آپ کے لیے بن رہے ہیں یہ یوتی جو ہوگی یہ آپ کے لیے بڑی اتتم ہوگی روزگار پرابطی کے لیے کافی آپ کو سفلتا ملے گی یادی آپ پہلے سنوکری کرتے ہیں تو دیکھئے نشتت روپ سے اب آپ کا من اپنے کام میں لگے گا آپ اپنے سب ہی کاموں کو سمجھ سے پورا کر پائیں گے آپ کے جو کام کی تاریف ہوگی بڑی قابلی تاریف ہوگی اور یہاں آپ کے بہت جو ہیں ان کی نجرے بھی آپ کے اوپر ٹکی ہوں گی جس سے آپ پرشنسہ کے پاتر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے یہاں آپ کے کریئر میں بڑا بہتر بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور یہ سب تہا کہ انتیم سمیں میں گروہ کی پوندرشٹی بھی آپ کے اوپر رہنے والی ہے اور دوستو گروہ کی پوندرشٹی جب آپ پر رہے گی تو دھن سمبندیت پریشانیاں یہاں آپ کی دور ہوں گی اس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے بھرمت رہ سکتے ہیں اپنے کام کو لے کر یعنی آپ کے من میں دوویدہ ہو سکتی ہے اس لئے یہاں آپ کو سمجھنا ہے کیا کار رہے آپ کو کرنا ہے یا کچھ ایسی چیزیں آپ کریں جس سے آپ کو جندگی کو دیکھنے کا نظریہ آپ کا بدل جائے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سمیں آپ کے اندر کچھ نیگٹیوٹی آ سکتی ہے ان چیزوں کو آپ کو اگنور کرنا ہے نیگٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کیونکہ ایسا اس سمیں آپ کو پریشان کر سکتا ہے جب نیگٹیوٹی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو دور کرنے کا پریشان کرنا ہے ایسی چیزوں کو سوچیں ایسے کاموں کو کریں جو آپ کو پسند ہیں یا ایسی چیزوں کو کریں جو آپ کو اچھے سے کرنی آتی ہوں دوستو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ تناو مکت ہوں گے آسانی سے اپنے سب ہی کاموں کو کر پائیں گے ساتھ ہی دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں یا دھیان کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنی نکر آتماکتہ کو دور بھگانا ہے باقی اس راشی کے ودھیارتیوں کی بات کی جائے تو دیکھیں ودھیارتیوں کی لیے یہ پورا سپتہ ہی اچھا رہے گا شکشہ کے چیتر میں اچھے ریجلٹ آپ کو پرابت ہوں گے آپ نے اگر محنت کی ہے تو اس محنت کا فل اب آپ کو اچھا ملے گا ساتھ ہی بڑھتی ہوگی پریکشہ کی سفلتہ پرابت کرنے کے لیے اس سمیں کافی اچھا سمیں رہے گا آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کی راشی کے سوامی شکر دے کیونکہ آپ کے آٹھوے بھاؤ کے سوامی بھی ہیں اور پہلے بھاؤ کے سوامی ہیں تو دوستو اب یہ آٹھوے بھاؤ میں راہو کے ساتھ یوتی کریں گے بھت کے ساتھ مل کر جس کی وجہ سے ایک گوچر آپ کے اندر ایسی چیزوں کو بھرے گا جو آپ کی جو جگیاسہ ہے گونوگیان کی طرف ہوگی یعنی آپ کچھ ایسٹرالوجی سے جڑی چیزیں جانیں گے یا آپ راجنیتی کے چیتر سے ادھک جڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سم ایسا ہوگا جب آپ کے سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ سمبند اچھے بنیں گے جس کی وجہ سے اچھی چیزیں بھی ہوں گی آپ خود کو کافی شکتی شالی محسوس کریں گے گپت روپ سے کچھ کارے کو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ راہو اور کیتو ہمیشہ گپت چیزوں کی طرف زیادہ دھیان اگر سر کرتے ہیں تو اب ایسی چیزوں کی طرف سے آپ کی اچھا زیادہ بڑھے گی اس کے علاوہ دیکھئے سب سے بڑا جو تملاب ہوگا وہ آپ کو پیترک سمپتی کا لاب ہوگا یعنی پیترک سمپتی بر اگر آپ کا بھی بات چل رہا تھا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو دیکھیں اب یہ فیصلہ اس دوران آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں سبتہ کے اپائے کے بارے میں دیکھئے شکر کی یہ راشی ہے شکر دیو کا اپائے آپ کو اس سبتہ میں کرنا ہے آپ کے لئے سب سے زیادہ حد کر رہے گا آپ کے لئے آپ سفید وستر کتان کریں گریبوں کو بوجھن کریں جو آپ کے لئے ایک اتر 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 ریجلٹ دے گا باقی یہ پورا سبتہ ہی آپ لوگوں کے لئے بہت شاندار رہے گا اس دتی آپ کے پکش میں ہیں اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے بات کرتے ہیں آپ کے پریم جیون کی لگ لائف کی دیکھئے پورے سات دنوں میں پریم جیون میں کافی اچھا سمع رہے گا اگر آپ کے اور آپ کے جیون ساتھی کے بیچ میں کوئی مدبھیت تھے کوئی تقرار تھا تو وہ دور ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کے لئے آپ بھاونائے پرکٹ کرتے نجر آئیں گے پریم کا اجھار کریں گے یا پھر اگر آپ سنگل ہیں تو پریم کے لئے حاصل سے یہ پورے سات دن آپ کے لئے سونے پر سوہاگا ثابت ہوں گے اگر آپ اپنے پارٹنر کی تلاش میں ہیں تو ان سات دنوں کے بھی تر آپ کو اپنا منچ چاہا پیار مل سکتا ہے یا پھر آپ کے دل میں اگر کسی کے لئے بھاونائے ہیں تو آپ اس کے پڑتی پرکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ریم جیون میں ہیں تو اس سمیں یا اپنے پریوہیت جیون میں بندھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پریوار پر اس کے لئے چرچہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس سمیں آپ کے گھر پریوار جن آپ کی زواست سے راجی ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے تو اگر آپ ریم جیون میں ہیں اور اپنے سمانفر کو بھاون روحہیت جیون میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس سمیں پر یاد جرور کریے گا دم پتہ جیون میں مدورتہ بنی رہے گی اس سمیں آپ کی سنتان کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جس سے آپ بڑے خود پر گروہ محسوس کریں گے آپ کے سنتان کے بیچ پریم بڑھے گا پتہ کے ساتھ سمبند اچھے ہوں گے ماتا پتہ کا عشروات اس سمیں آپ کے اوپر بنا رہے گا ان سات دنوں میں ہی پوری پوری خوشیاں آپ کو بھرپور ملیں گی اور اس سمیں آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ سمیں کو انجوائے کریں گے ان کے ساتھ اچھا خاصت سمیں بیتے گا اور یہ سمیں جب آپ بتائیں گے تو یہ کچھ یادگار پل ہوں گے جن کو آپ جیون بھر سجا کر رکھ سکتے ہیں یا کچھ پرانی یاد ہے آپ کی تاجہ ہو سکتی ہیں جن کو لے کر آپ تھوڑا بھاوک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کافی لمبے سمیں بعد یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اپنے پریبار جنوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھا سمیں بیتا پائیں ایک دوسرے کے پڑتی گلے شکوے دور کریں ایک دوسرے کو سمبان دیں بات کریں اگر اس سمیں آپ کی صحت کی تو ان سات دیروں میں آپ کی صحت میں کوئی اتار چوہاو نہیں ہے حالکہ موسمی بیماریاں اس سمیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں تو ان کا سمیں سے اپچار کرانا آپ کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی سواستے سمبان دیت پریشانی دکھائی دیتی ہے تو سمیں سے پہلے اس کا علاج کرائیں کیونکہ اس سمیں ہماری کا سمیں ہے ہم آشا کرتے ہیں کام نہ کرتے ہیں آپ کا آنے والا سمیں شب ہو جان کاری بسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشن تیب جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں جلدی ملیں گے ایک لئے ویڈیو میں دھنیا بات